یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ بخاری کا فیصلہ ہے بخاری کا فیصلہ رہی ہے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے رجو سے سنیے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے تِلْكَ الْيُسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَخُمَّ لَا بَعْدَ تو یہ تھا گئے جو میں ہمیں شروع کرتا ہے قرآن سننے کے لئے تیار ہے لوگوں نے سامنے بنیاد راکھتی کے آیات ہم پڑھتے ہیں ترجمہ بہت سنا دیں گے میں ابھی ان کی پیٹرن پر چل پڑھتا ہوں دس بیس تو آیات سنا دوں گا انشاءاللہ تیار ہے آپ سننے کے لئے تِلْكَ الْيُسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَخُمْ عَلَىٰ بَعْد مِنْخُمَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفْعَ بَعْدَخُمْ وَرَفْعَ بَعْدَخُمْ وَرَفْعَ بَعْدَخُمْ دَرَجَاتِ تفسیر نبی پاک سے پوچھو آپ نے خود فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے فُضِّلْتُ عَلَىٰ الْاَنْبِيَاءِ بِسِتِّنِ مجھے رب نے چھے ایسی فضیلتیں عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہ مل سکی اُطِیتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمْ وَنُسِرْتُ بِالْرَوْفْ وَحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمْ وَجُعْلَتْ لِيَا الْعَظُ مَسْتِدًا وَطُحُورًا وَعُسِلْتُ الْاَلْخَلْقِ كَافَ وَخُطِمَ بِيَا النَّبِيُونَ آپ فرماتے ہیں یہ تو میری فضیلت اور عزت اور عظمت ہے کہ اللہ نے میرے اوپر لاکر نبیوں کا سلسلہ ہی ختم فرما دیئے مولا زہد الراشدی بڑے حکیم ہیں داناہ ہیں بڑے پیارے انداز تھے ہمیں سمجھا رہے تھے کوئی فو سٹار جرنل کے سٹار پہ ہاتھ ڈالے اور اس کا نوجنے کی کوشش کرے تو پھر تیرا قانون اور تیرا آئی کس طرح تیزی شرکت میں آتا ہے یا میرے رسول اللہ کے سٹار عظمت کے فضیلت کے آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر نبوفت کا سلسلہ قدم کر دیا اور ایک اٹھے اور سٹار پہ ہاتھ ڈالے اس کو نوجنے کی کوشش کرے اسی غلط تعبیر کرنے کی جرلت کرے تو پھر ہمارا وہی فیصلہ ہے جو اللہ کے قرآن نے فیصلہ کیا اور نبی پاک نے اپنے فرمان میں کیا اور صدیقی اکبر نے اپنے دور خلافت میں کیا کہ دنیا میں پھر یہ خطر عظمت کے ماننے والے رہیں گے یہ اس کی بغاوت کرنے والے رہیں گے سہارے تکبیر لیکن یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے آپ نے فرمایا اور قرآن نے بھی کہا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ انجام کن کی ہاتھ میں آئے گا ملکے بولیں ذرا زور سے بولیں انجام انشاء اللہ ہمارے ہاتھ میں فتح ہماری کامیابی ہماری انشاء اللہ منزل ہماری پاکستان ہمارا ملک ہے اس پاکستان کو بنانے والے ہم ہیں آج اس کی فاضد کرنے والے بھی انشاء اللہ ہم ہیں کال اس کا برا سوچنے والے وہی آج اس کا برا سوچ رہے ہیں وہ کل بھی اس کے مخلص صحیح ہوں گے اللہ نے پہلے بھی ان کو ذلیل کر دیا آج بھی انشاء اللہ ذلت ان کا مقدر ہے عندہ بھی وہی نصواں ہیں گے ولی اللہ العزتو ولی رضو رہی ولی المؤمنین نوجوان عزوان اسامہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کی خاطر لٹ جائیں گے ہم ہر شے قربان اور برباد دینے کے لئے تیار ہیں اللہ کی قسم جذبہ صحیح ہے ہم قربانیاں دینے کے لئے تیار ہیں لیکن جو نبی کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے رب اس کو کبھی بھی عزت نہیں ہونے دے دو آبرو بہماؤ زینام مستفیس اور نبی کے نام کی برکستوں میں عزت ملتی ہے ہماری عزت و آبرو نبی کے نام کی برکست ہے انشاءاللہ وہ بڑی پیاری بات امیر شریعت فرمایا کرتے تھے میں اپنے نانا کی طرح جو کی روٹی کھا کے آتا ہوں اور غیروں کے چمچہ گیری کرنے والے تو اپنے بڑے کی طرح انگلش کھانے کھا کے آ پھر دیکھ رب تیرا ساتھ دیتا ہے یا میرا ساتھ دیتا ہے جس طرح علام اکبال نے کہا تھا نتخت و تاج میں نیلش کرو سپاہ میں ہے نتخت و تاج میں میں مان تو آج تخت تیرے پاس ہے کسی نے کہا کہ بری رشادوانیہ ہو رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کھاں گس کر ہمارے خلاف یہ سادش کر رہے ہیں مگر مت گبراؤ قرآن کہہ رہا ہے لا تحینو ولا تحزنو وانتم اللہ لون ارکنتم معمیرین نتخت و تاج میں نیلش کرو سپاہ میں ہے جب بات مرد کلمدر تادیہ صاحب اٹھ کے جلے گئے اللہ ان کو سلامت رکھے تادیر ہمارے امیر کا سایہ ہمارے سر پہ قیم رہے اللہ ان کے صاحب ازادے کو ان کے رفاقات کو ان کے تلام ازا کو ان کے فیادیافتہ حضرات کی یہ ٹیم اللہ ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے شر پسندوں کے شر سے ہمیشہ اللہ پاک ان کو ہپنی فاظت میں رکھے میں یہ کہہ رہا ہوں نتخت و تاج میں جب انہوں نے وہ چینل شروع کیا تھا ہمارے کئی لوگ پریشان ہوتے تھے اب کیا بنے گا ہم تو منبروں میں حرام میں بات کہتے ہیں اور وہ چینل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پوری دنیا نے چلی جاتی ہے ہم نے اسے قسمی کہا تھا اور تم بات اللہ کے لیے کرتے ہو اللہ کے محبور کی ختم نبوفت کی کرتے ہو اور ان کی آواز ختم نبوفت کی بغاوت کی ہے اگر دنیا کی یہ لہریں وہ چند حلقوں میں ان کی آواز پہنچاتے ہیں تو تمہارے ختم نبوفت کی آواز کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجْعَالَ كَلِمَةُ اللَّذِينَ كَفَرُ سُفْلَا وَقَلِمَةُ اللَّهِ الْعُرْيَا وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ تم کپنے نبوفت کی بات کرو گے اللہ کے پرشتے تماری بات کو اٹھا کے سارے دنیا میں پہنچا دے گا سبحان اللہ 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 نتخت و تاج میں نیل شکرا سپاہ میں ہے جب بات مدہ کلندر کی بارگاہ میں ہے آج واقعہ طرح ایک بات کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے میں سب سے کہتا ہوں ایل حدیث سے بھی کہتا ہوں بریلیویوں سے بھی کہتا ہوں جب بندیوں سے بھی کہتا ہوں واللہ اپنی ہر دکانداری چلو اپنی سرداری چلو اپنی امارت کی عادت لیڈرشپ کو ہر شعبہ زندگی میں چلو ختم نبوفت کے معاملے میں سب کچھ قرغان کر کے ایک ولیہ کامل کے ہاتھ پر بیاد کر کے دکھا دو جس دن تم نے یہ کام کر کے دکھایا آپ کے علم میں نہیں ہے میرے عزیز تھا ہم نے بھی ایک تنظیم بنائی تھی اس کا نام تھا عالمی جمعیت خدام ختم نبوفت لیکن میں نے واللہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اللہ میری بات پر سرے میں نے جب پہلی بار خاجہ صاحب کی زیاد کی ان کی دعا نہیں میرے دل میں رب نے انکلاب پیدا کر دیا میں نے اعلان کی ہے بغیر اپنے سچکیوں سے کہہ کر وہ ساری جماعت اٹھا کر ان کے قدموں پر لاکر عالمی مسئل تحفظ حضم نبوفت میں سم کر نہ رہے تکبیر لپائیک 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 امیر مرکزیہ حضرت مولانا خاجہ خان محمد اتحاد امت میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں خوشخبری ابھی سنا دیتا ہوں جس دن تم سب نے خط میرے بوپت کا مہاد اکٹھا کر کے اللہ کے سچے ولی کے ہاں پہ بیٹھ کر کے دکھا دی اس دن کے بعد پاکستان سے مزائیت کا بیج ختم ہو جائے گا جاؤ میری درویش کی بات دل کی تختی پہ لکھنا عمل کر کے تم دیکھنا نتیجہ میں